محترم مولانا محمد شرار صاحب اور انتظامی کمیٹی کے صدر محترم محمد عبدالخدیر صاحب مالیت ملن ترانسور محترم جناب اور بہت کم وقفے میں بہت زیادہ ترخی و کام عبیق طرف گامزہ بھی ہونے والے محترم جناب یوسف ملپرلی صاحب اور ہمارے درمیان بہت مخلص اور فعال انجنئر ایڈیوی پی ایم جی ایس وائی محترم جناب سید رفیق خادری صاحب جو برادر سرجال نشین ہیں برگاہ علن شریف کے وہ یہاں موجود ہیں اور سینئر صاحبی عزیز اللہ سرمر صاحب محزید سامائن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بلکل دو منٹ میں میں اپنی بات کو رکھ کر جو ہمارا اصل جو پرگام ہے اس کی طرف ہم جائیں گے کیونکہ عزیز اللہ سرمر صاحب نے تفصیلی بات آپ کے سامنے رکھی ہے میں نے سمجھتا کہ پھر اس کو دورایا جائے تو لہٰذا میں مبارک بات دیتا ہوں سب سے پہلے مدل سے کہ ان تمام اساتذہ کو اور انتظامی کمیٹی کے صدر اور جو تمام جو عراقین ہیں وجہداران ہیں جنہوں نے یہاں پر ہمیں معلوم نہیں تھا کہ بہت بڑا مدرسہ یہاں پر چل رہا ہے ہرز کا شعبہ چل رہا ہے ناجرہ چل رہا ہے اور بچوں کو مسلسل یہاں پر تیار کیا جا رہا ہے جب میں خدیر صاحب سے اور مولانا صنع اللہ صاحب سے اور ہمارے صراح صاحب سے پوچھ رہا تھا تو انہیں بدلایا کہ بارہ تیرہ ساتذہ مسلسل اس مسجد کے تحت کام کر رہے ہیں اور دینی کام اور ملی جو عربی زبان ہیں اور اس کو عربی پڑھنے کیلئے اور جو جو بھی مسئلے ہیں اس کو یہاں پر بازابتہ ایک منصوبے کے تحت کام کیا جا رہا ہے الحمدللہ مبارک بات کے قابل ہیں صدر سیکیٹری تمام عراقین کہ ایسے جو پورا شک دور میں اتنے مضبوطی کے ساتھ مدرسوں کو تھامنا واقعی بہت بڑا کام ہے اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے دوسری بات یہاں پر دو یہاں پر ایک حسن خرات اور ایک نات میں ایک آئیشہ فاطمہ تعلیب علمہ تعلیبہ ہیں اور دوسری دورہ آئیرہ فاطمہ جو حسن خرات میں پورے جلے میں صوم درجے سے کامیاب ہوئے ہیں اور یہاں پر عبید الرحمان عبدالسلیم صاحب کے فرزن یہاں بیٹے ہیں جو آپ کے مدرسے میں مسلسل دو بار وہ حسن خرات میں نام اول حاصل کیے ہیں اس مرتبہ کمیٹی نے تیکیا تھا کہ جو دو دو تین دن مرتبہ لے رہے ہیں انہیں عزازی طور پر کچھ نہ کچھ انام دیا جائے کیونکہ دوسروں کو بھی موقع ملے تو مجھے جان کر خوشی بھی کہ وہ یہاں کے آپ کے مدرسے کے طالب علم جو حفظ کا مکمل کر کر ابو بکر مجید میں تراوی پڑھا رہے ہیں یہ معاملی بات نہیں ہے یہ واقعی اساتیزہ اکرام کو اس کا پورا پیڑھ جاتا ہے میں دونوں طالب علم کو اور عبد الرحمان صاحب کو دل کی گہران سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ عبد الرحمان صاحب کا یوسف مرکلی صاحب یوسف مرکلی صاحب نے جو ہمارے کتابیں تھی جو دین کی جو شیرت قویز پران قویز حدیث پہلی تصریر مقابلہ جات کا جب ہم نے بات کی تو انہوں نے بلکل آگے بڑھ کر انہوں نے کہا کہ جتنے کتابیں آپ چھکوائیں گے ہم اس کا جو ہنہ خلصہ دینے کی ہم کوشش کریں گے اللہ اللہ انہوں نے بیا ہے اور ساتھ ساتھ ہمارے رفیق خادر صاحب نے جو بچوں کو جو انعامات دیا جاتے ہیں اس میں انہوں نے کافی بڑھ چڑھ کر تقریباً آدھے قلباء طالبات کو انہوں نے اپنے طرف سے انعام دیا اسے طرح عبدالخدیر صاحب نے بھی بڑھ چڑھ کر ہمارے شیرت النبی اسلام کو دیکھتے ہوئے آگے انہوں نے بڑھ کر کے قاہن پیش کیا ہے تو میں سب سے کہنے چاہوں گا کہ محترم محمد عبدالخدیر صاحب جو صدر انتظام کمیٹی مجید حاضہ ہیں وہ ہمارے خطیب مجید حاضہ مولانا موسیقی 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 محرام پھر پہن کر توفی حرکل میں اللہ میری اللہ میری محرام پھر پہن کر توفی حرکل میں میری دعا یہی ہے میری دعا یہی ہے کعبہ دکھا دے مولا کعبہ دکھا دے مولا کعبہ دکھا دے سبحانہ شہر میں پچھلے پہتانیس سالوں سے یروسیمی رضا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکالا جاتا ہے آج اس جروس کا مقصد مسلمانوں میں مسلک اور مقاتب فکر سے اوپر اوپر اتحاد خائم کرتا تھا اور اسی کے ساتھ قائد مدرم خمدر اسلام صاحب نے قلبہ و طالبات میں سیرت النبی و قرآن مجید سے رنپت خائم کرنے کے لیے سیرت النبی و قرآن مجید سے ان کو جوڑنے کے لیے تحریر اور تحریر مقاملوں کا بھی اتحام کیا تھا ان کے اتحام کے بعد یوسف ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انعقاب کا سلسلہ تو جائی ہے لیکن جو سیرت النبی تحریر تقریری مقاملے ملوکی دعا کرتے تھے وہ سلسلہ رو گیا میں ڈاپٹ رزنر چلکل صاحب کو موارک بات دیتا ہوں کہ وہ نے پیسے اس سلسلے کو شروع کیا اور ایک بڑی کیم ان کے ساتھ جوڑی ہوئی ہے اس سال کے جو یہ پچھلے پانچ سالوں سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوپ مقاملہ جات بہت رہے ہیں اس سال تقریباً سات مقاملہ جات منافق کیے گئے اور پورے گلبرگا سے گلبرگا زریعے سے تین ہزار سے زائد طلبا و طالبات نے اس پر حصہ دیا اور خوشی کی بات یہ ہے کہ پورے کرنا تک سے یہ مقاملوں پر نقات کرنے کا مطالبہ آئے اور بلگام سے ایک گمسل طالبین طالبین میں مقاملے میں حصہ دیا محمد حضرت جنبال صاحب کی ذریعہ نگرانی ایک کوشش ہے کہ آنے والے صاحب یہ جو مخابلے ہیں ان کو یا ستی سطح پر منقید کیے جائیں اور یہ مخابلوں کو کامیاب کرنے کی تمام پر ذمہ داری بلبرگار کے ایلیکٹر صاحب کی ہے بلبرگار کے برادران امیلت کی ہے تو ان مخابلہ جات کو کامیاب بنائیں اور ان مخابلہ جات پر زیادہ سے زیادہ حصہ لے کر اس مخابلہ جات کو کامیاب بنائے جا سکتا ہے حصہ جو مخابلہ جات ہوئے وہ اس نے قرار اس نے نار نا کھانی ہے اسلامی کوئی سیرت کوئی قرآن کوئی اور تحریری اور تحریری مخابلہ جات جب ہم ان مخابلہ جات کے نیپال پر پر سکتا ہے کہ دیکٹر زگر چنگل صاحب تو وہاں پر تڑھا کے ساکھیوں نے ہم چکھا کہ آپ صرف مخابلے جو ہے مسلمانوں کے بچوں کے درمیان ہی کر رہے ہیں غیر مسلمین بچوں کے لیے بھی آپ کو مخابلوں پہنے خاطر کرنا چاہئے ہیں تو یہ بہت اچھی تقویش تھی اس تقویش کو سیرت نبی سٹیٹیر ڈیسٹر سنٹر نے گھوڑ کیا اور آئندہ ساتھ سے کڑا زپان میں بھی سیرت نبی کے یہ مخابلہ کا لقیت کیا جائے اس طرح سے سیرت کا پینام غیر مسلم برادراج وطن تک بھی پہنچانے کا کام اس کمیٹی کے تحت ہوگا تو یہ بہت ہی مثالی کام ہے جو تو گلورگاہ میں دین کا بہت بڑا کام رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے سرزمین دین کے لیے بہت ہی ذرقیز بات نے ہوئی ہے کیونکہ یہاں پر اور یا اللہ اور ہمارے سرپسوالین نے کام کیا اسی کے ساتھ قلبہ اور طالبات میں دی موجودہ جو ارتداد کا فرقہ ہے قلبہ اور طالبات کو جو مدارس اور کالیجز میں دین سے جیور کرنے کی ایک منظم سادش کی جا رہی ہے اس سازش کو ناکام بنانے کے لیے اس طرح کے مطابلوں کا جو بیڑا مرکزی سیرت کمیٹی جلا بل بڑا اور انڈیا ملکی کامسی جلا بل بڑا اور سیرتون نبی سٹڈی اور ڈیسرچ سنٹر کرنا ٹک نے شروع کیا ہے وہ بہت ہی اہم اور محب کا تقاضہ ہے آپ کو یہ جان کر مسئلت ہوگی کہ سیرتون نبی سٹڈی اور ڈیسرچ سنٹر کرنا ٹک تھا کہ ایک شاندار عمارت بھی رین روڈ پر ہونبات روڈ پر تعمیر کی جا رہی ہے ایک اہلے خیر صحاب جو ریٹائٹ دہشندہ ہیں اکبال علیو کھنا میں ہونے دی ہزار اس پر فٹ سے زیادہ زمین کارکیاں دیا ہے جہاں پر ایک موجین ہوگی اور چار منزلہ عمارت وہاں پر تعمیر ہوگی اہم شاندار عمارت مکمل ہو جائے گی تو وہاں پر ایک لیبری بنای جا رہی ہے جس میں سیرتون نبی کے ہر زبان میں کتابوں کو رکھا جائے گا اور وہاں پر سیرت پر لیکچر سنگے توسیل لیکچر سنگے اور پھر اس مسجد میں ایک حضی کرس گیاوری کی بنائی جا رہی ہے اس گیاوری میں برادرہ کے وطن کو مدو کیا جا کر یہ دکھایا جائے گا کہ نماز کس طرح آدھا کی جاتی ہے اور مدی کی کیا سرگرمیاں ہوئی ہیں کہ یہ بہت مامحصر طریقے سے کام کر رہی ہے اس کے لیے میں جناب ڈاکٹر محمد عددر فرگل صاحب کو اور تمام ذمہ تعالیٰ کو قبالت بان دیتا ہوں اور تو قائم ہوں اسی کوشش کے تحت ہر سال سیرتون نبی یعنی مقابلہ جات مراکٹ کیے جاتے رہے ہیں اور الحمدللہ اس میں بڑی کامیابی حاصل ہو رہی ہے تمہیں تمام عدرات سے اس محلے کے تمام برادران علیتہ سے گزارش کرتا ہوں کہ مدجید میں تشریف آئیں اور آلی بیئر ملی کونسل مقابلہ جاتے سیرتون نبی سیرتون نبی سٹیڈین ڈیسرچ سنٹر مدرگاہ کی جانب سے بزیبان جشن نیرادون نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈیسمبر کے مام میں جو انامی مقابلہ جاتے منافق کیے گئے تھے اس کے جو انا انامار 10 مارچ کو مغل گائرن ٹنکشنال میں امام کنگو اور کالے والے میں تقصیل کیے گئے اس جنسے میں ہمارے ملک کے مائنہ دانی پتی اور پرسنل آبور کے صدر مولانا سید عیقاللہ رحمانی صاحب رحمانی قصوصی کیا ایسے ایسے شریک تھے اس موقع پہ ہمارے مامنی تاسکر عبدالخدی صاحب جسر مرپنڈی صاحب اور آدری صاحب جو ہمیشہ ہمارا اور کام کرتے ساتھ دیتے آئیں پروگراموں کے لئے ان کی عام تہینے کرنا چاہ رہے تھے کیونکہ کسی وجہ سے ہم پہ شریک نہیں ہو سکے اس لئے ہم نے مناسب بن جا تمام کرتی میں یہاں پہ مجید میں ان لوگوں کی تہینے کی گئی اس موقع پہ آپ تمام لوگ یہاں پہ ریسٹیم لائکر اس مجید پروگرام میں شریک ہوئے میں سب سے پہلے قدیس سے رسول مرکری ساہب اور جانا قادری ساہب اور منجید حالدہ کی تمام جندہ داران مجدہ داران اور تمام مسلیان کا ممارک کمیٹ کی جانب سے شکریہ کرتا اور سیرت و نبی کے صدر علاج داکٹر ازوار راہم اٹھو اور ان کے تین ہمرا علاج مستعف محمد صاحب اٹرڈ ایڈ امی صاحب اور سرمد صاحب اور محمد صاحب اور مسجد حضا کے صدر و محزیز و ممران اور دیگر لوگ چاہاں پر یہ لوگوں موجود ہیں سب کو میرا سلام اس سیرت نبی کے میں مسلسل ازگر احمد صاحب کو میں جو دیکھتے آ رہا ہوں میں یہ کوشش ہے جو ہم مسلم کے ساتھ جو رہ کر کنٹینیو وہ سپورٹ کرتے رہے اور اس چیز کو کنٹینیو آگے بڑھاتے رہے ہیں مرحوم خمد صاحب کے دخل کے بعد ایک خلاقہ چکتا ہے اگر وہ مقاملہ جاتے رہے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم صاحب کے دکھول میں اور جناہ دکھر اللہ علیہ وسلم صاحب کو دیکھنیا ازگر جنرل صاحب اور ان کے ہمارا اور شانہ بہ شانہ ان کا ساتھ دیتے ہوئے میں نے دیکھا کہ بھئی ہمارے مستخرمہ صاحب اور ضرمہ صاحب ان دماغ لوگوں کے عزید صاحب اگرہ موجود نہیں ہیں ان کے اپٹیو ہیں تو ان چیزوں میں آگے بڑھے چڑھ کے یہ لوگ کوشش کرتے ہیں اور کئی لوگوں سے وہ اپنچ ہوتے ہیں کہ بھئی ایسے ایسے ہم پروگرام کر رہے ہیں جب ایک مرتبہ مجھے پرسکل کتابیں را کے دیئے تو میں تقریباً دس پدر دن تک تو اس کو پر نظر سانی نہیں کر سکا بعد میں جب میں اس کو خالی وقت پر جب مطالع کیا تو بڑی خوشی اور مسارت کی کہ بھئی ایسے لوگ اللہ تعالیٰ ہمارے شہر بلبرگہ میں رکھا ہے کہ ان چیزوں کو پوری طریقے سے ہمارے بچوں کو جو گلن سے اور ساری چیزوں سے جو یہ لوگ موبائلوں کی طریقے کرد سے جو بلکل دور ہٹ رہے ہیں ان کو اس طرح لے کے آ رہے ہیں اور ان کو ایرک کی آگے بڑھا کے اور ان کے روشنی ڈال رہے ہیں اور ان کو تمام چیزوں سے سہولتیں فرام کر رہے ہیں ایسے دو چار کتابوں میں الگ الگ سے پوئیس تھے اور نبی کریم کے پورے جو جو بھی چیزیں تھے ساری چیزیں ہیں شاید آپ لوگوں تک بھی پہنچ گئے ہوں گے یا نہیں تو بھی ان سے آپ یہ غلب کر سکتے ہیں میں آپ لوگوں پر زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے چونکہ مجھے بول لے کہ یہ دیا گیا ہے تو میں اللہ تعالیٰ میں یہی دعا کروں گا کہ ان کے اللہ تعالیٰ ان کو ایک اچھی سہت دے ان کے پورے دین کو اور لنبی عمر دے اور ان کے جذبات اور ان کے ساتھ ایسے کئی لوگ جڑے ہیں اور اس معاملے کو دن چکری راک چکری ترخی دے اور آگے بڑھائیں اور ایسے معاملات میں کوئی کے شب و شبہ سے اپنی مدد کرتے ہوئے کوئی پیچھے نہ ہلیں میرے خدیر صاحب جو ہیں اس مسجد حاضر کے صدر ہیں وہ میرے کلاسمنٹ ہیں اور میں ان کو شروع سے بھی دیتا ہوں کہ ان چیزوں میں بہت بچے کے آگے رہتے ہیں اور اس سے زیادہ میں یہ کہنا نہیں چاہتا کہ بھئیش آپ سر لوگ کی ان تمام پسنا ہے کہ اس کو پہلے سے ہی آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ لوگوں کے شروع سے بھی پردار اور جو کچھ بھی کام کھا جو گا رہا ہے تو یہ لوگ ہمارے ہی حد میں ہمارے ہی اس کے اندر کام کرتے ہیں تو ہمارا فرق بتا ہے کہ ان لوگوں کی ہم مدد کریں کبھی بھی ہم پیچھے نہ ہٹیں تو اندر بھی آپ تو ہم تیری گزارش ہے کہ ہم سر لوگ ان کا دن تمہیں راچھو نہیں جیسا بھی آپ کا جو ہے ہم لوگوں کے مدد کرتے رہے ہیں بس اتنا کئی اسلام علیکم سیرت النبی کمیٹی کی طرف سے جو مخاولہ جات کا انعاقاد ہوا تھا مزید الرحمان کے طلبان نے بھی الحمدللہ اسم حصہ لیا اور نمائی کامیابی حاصل کی اور طالب علم بید الرحمان مستقل دو سال سے اول انعام حاصل کر رہے ہیں اس سال آئرہ فاطمہ اور آئیشہ اور انس یہ طلبہ بھی الحمدللہ اچھے اس میں کامیاب ہو چکے ہیں ہم شکریہ آدھا کرتے ہیں سیرت النبی کمیٹی کا کہ اس طرح کے مخاولہ جات مناقض ہوتے رہے ہیں اور مزید طلبہ کو بھی دینی معلومات حاصل ہوتے رہیں گے اور بچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے واقف ہوتے رہیں گے یہ کام انشاءاللہ پوری یہ ریاستی سطح پر ہونا چاہیے جزاک اللہ خیرہ الحمدللہ آج بعد نماز جمعہ مجد رحمان کے عجبی کالنی میں ایک تہنیتی تقریب منقض کی گئی تھی دس ماج کو مغل گارڈن میں سیرت النبی سیڈی این ریسرس سنٹر کے زیر احتمام جلسے استقبالِ رمضان تہنیتی تقریب وہ تقسیمِ انعامات رکھے گئے تھے جس میں حسنِ خرات قفضِ احادیث نات خانی قرآن کوئیز سیرت کوئیز تحریری و تخریر مقابلجات کا انخواد عمل میں لائے گیا تھا ان تمام طلبہ و طالبات کو وہاں پر تہنیت پیش کی گئی ساتھ میں دگر علماء اکرام کو بھی تہنیت پیش کی گئی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پانچ سالوں سے مسلسل ہم طلبہ و طالبات کو دینی اور ملی جو شعور بیدار کرنے کے لئے اور دین سے خریب کرنے کے لئے ایک تحریم ہماری پوری ٹیم مل کر چلا رہی ہے اور اس میں ہمارے آج کی جو تین اہم مہمانے خصوصی تھے انہوں نے بلچر کا حصہ لیا اور ہمیں تعاون کیا اور مستقبل میں میں ہم امید کرتے ہیں کہ وہ اسٹیمنیکہ ہمارے کمیٹی کے ساتھ آہ تعاون رکھیں گے میں اس موقع پر محترم جناب آہ عبدالخدیری صاحب ملن ٹرانسپورٹ جو صدر انتظامی کمیٹی مجید رحمان کے ساتھ آہ ہیں اور ساتھی ساتھ آہ جناب یوسیف مرپلی صاحب جو بلڈرس انڈ ڈیلوپرس ہے آہ انہوں نے بھی بلچر کر حصہ لیا ان کا شکریہ آدھا کرتا ہوں ان کا بھی میں آہ اس موقع پر شکریہ آدھا کرتا ہوں ان تمام حضرات جو اس وقت آہ کسی ناغہنے وجہ کے وجہ سے حاضر نہیں ہوئے ہم نے یہاں پر آہ ان کی خدمات کو علماء اکرام کی سرپرستی میں علماء اکرام کی موجودگی میں یہاں پر ان کی آہ خدمات کا اطراف کرتی ہوئے ان کو تینیش پیش کی گئی ہے شکریہ میں آخر میں آہ محترم جناب مولانا آہ محمد صیرات صاحب آہ جو مجید حاضر کے خطیب امام ہیں ان کا سناؤلہ صاحب کا اور تمام جو اساتح ادھا اکرام یہاں پر طلبہ و طالبات کو آہ تعلیم دے رہے ہیں دینی تعلیم دے رہے ہیں ان کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور انتظامی کمیٹی کے تمام جو عدداران ہیں عراقین ہیں اور اہلین محلہ کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ جنہوں نے ہمیں یہ موکہ اینائے فرمائے شکریہ